پیار یہ میاں والی نسل میں ہے پرشدہ بھی کیسا ہے یہ پیار ماشاءاللہ نا کافی خوبصورت مرگ ہے کروس میں ہے لیکن اس کا نا بیان دس ہزار رپے ہم آگ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی نا خوبصورت مرگ ہے اس کی نسل کونسی پتار ہے کلی کلی تو یار اس کی نا کلی نسل پتار ہے کتنے گئے خان صاحب خان صاحب کتنے گئے یہ چھہزار رپے کا خیار یہ دیکھیں یار بیچار دونوں جو نا ماشاءاللہ اتنے پیارے تھے اور دونوں ہی مار گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کاب لوگ کرتے ہیں شارٹ تو یار آج ہم لوگ منڈی آ چکے ہیں اور منڈی میں ہم لوگ اپنا کمشنر بھی لے آئے ہیں اور کلی تو یار ان دونوں کو نا آج ہم لوگوں نے منڈی میں بیچنا ہے عبداللہ بیچ رہو گے چلو تو یار اس سائیڈ میں منڈی ہے ابھی چلتے ہیں اور ان دونوں کو پہلے بیچتے ہیں دوبارہ سے آتے ساتھ عبداللہ نے مرگی ہماری بیچ دیا کتنے کی بیچی ہے پیار پندرہ سو میں بیچ دیا مرگی بگ گئی ہے اب صرف مرگا رہ گیا مرگا بیچتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا مرگا بھی ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے نا تو جلدی سے اس کو بھی بیچو ٹھیک ہے فائنلی کافی دیر بعد جو ہے نا عبداللہ نے اپنا مرگا بھی بیچ دیا کمیشنر بھی بیچ دیا اور مرگی بھی بیچ دیا تو ابھی بس بھائی سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا مرگا ڈونڈتے ہیں عبداللہ کمیشنر کتنے کا بیچیا ہے دائی سو اور مرگی پندرہ سو تو یار دونوں جو ہے نا کمیشنر اور مرگی نا کافی ہم لوگوں نے لوس میں بیچی ہے کافی کم ریڈ میں بیچے ہیں تو ابھی چلیں آگے ابھی آگے چلتے ہیں اور اپنے لیے نا کوئی میاں والی مرگا ڈونڈتے ہیں آجو یار یہ ماشاءاللہ پیڑٹ دیکھیں یلو رنگ نیک تو یار یہ یلو رنگ نیک ریڈ ڈائز میں اور یہ والا کونس ہے یہ کشمیری راہ ہے کشمیری راہ ہے تو پرائیس یہ جو ہے یہ 32,000 رپے کا یہ 16,000 رپے تو یار یہ والا 32,000 رپے گا اور یہ والا 16,000 رپے گا تو یار کافی نا ماشاءاللہ پیارے چیک کرے آپ نے خوبصورت بھائی جانے لے اولاتی جاتھ لے بھائی جانے کونسی نسل ہے کنگرہ کنگرہ 12,000 رپے ہیں تو یار یہ نا کوئی کنگرہ نسل ہے اس کے پاؤں دیکھو یہ پاؤں بھی تھوڑے سے اس کا کتنا 12,000 رپے مانگ رہے تو یار اس کا 12,000 رپے مانگ رہے فردین بھائی چھوڑ دے کوئی اور دیکھتے تو یار یہ مرگا دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے میرا کہلے یہ بھی میاں والی نسل میں آئیے تو یار یہ میاں والی نسل میں ہے پرشداب بھی کیسے ہے یہ تو یار ماشاءاللہ کافی خوبصورت مرگا اس کا دیکھتے ہیں باقی کیا بلتا ہے تو یار فردین بھائی انہیں در چوزے دیکھ لیے ہیں جی فردین بھائی فارمی چوچے میں نہیں ہے پچیس سو کے سو پچیس سو کے سو یار یہ فارمی ہے سارے یہ دیکھو تو یار گرمی کی وجہ سے انہیں کافی برا حال ہوا ہے یہ فارمی ہم دیسی لیں گے یار یہ بھی ٹھیک ہے کیا کہتا ہے یار ان کو پالنے کا فائدہ پالنے کا فائدہ نہیں ہے دیسی لیں گے تو یار فردین بھائی کہہ رہے ہیں کہ چوزے بھی لیتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فارمی نہیں لیتے ہیں دیسی لیں گے چلو پہلے مرگا لیتے ہیں اس کے بعد تو یار انشاءاللہ ابھی چوزے بھی لیں گے لیکن لینے جو ہے ہم لوگ انہیں دیسی لینے تو یار یہ ایک مرگا دیکھا ہے بھائی اس کی نسل کون سی بتا رہے ہیں کلی تو یار اس کی نسل بتا رہے ہیں کتنے گا خان صاحب خان صاحب کتنے گا یہ چھے ہزار روپے کا چندی وغیرہ تو نہیں ہے نیچے تو یار اس کا چھے ہزار روپے ہم آگ رہے ہیں میاں والی نسل چار ہزار تو یار اس کا سر سے بال کیوں اترے ہوئے اچھا تو یار سر سے کہہ رہے ہیں بھائی نا لڑ لڑ کے بال اتر گئے تو اس کا نا چار ہزار روپے مانگ رہے ہیں یہ بھائی دس ہزار مانگ رہے ہیں دس ہزار روپے تو یار بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اس کو چندی بھی آنیچے بھائی تو یار اس مرگے کا نا بھائی جان دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ نا بہت زیادہ خوبصورت مرگ ہے دس ہزار روپے نسل کونسی ہے یہ پاکستانی ہے تو یار یہ پاکستانی بھائی کہہ رہے ہیں اور اس کا نا اچھا کروس میں ہے لیکن اس کا نا بھائی جان دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی نا خوبصورت مرگ ہے تو یار یہ مرگا چیک کریں کیا مانگ رہے ہیں اس کا پانچ ہزار مانگ رہے ہیں پاکستانی اور تھائی کے کروس میں تو یار یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی اور تھائی کے کروس میں اور پانچ ہزار پیس کا مانگ رہے ہیں یار کافی ہم لوگوں نے گوم پھر لیا لیکن ہمیں نا کوئی میاں والی میں کوئی اچھا مرگا نہیں مل رہا تو فردین بھئی اب کیا کریں چوزے لیتے ہیں اور چلتے ہیں بھئی تو یار فردین بھئی کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے نا چوزے ہی ہم لوگ لے لیتے ہیں خالی تو ابھی چوزے ہی لیتے ہیں پھر دیسی لیتے ہیں سارے تو یار سارے دیسی چوزے لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو یار یہ ادھر جو ہے نا دیسی چوزے نظر آگئے ہیں آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ جو ہے نا دیسی چوزے ہیں تو ابھی ان سے نا ڈیل کرا دن کرتے ہیں کوئی سو چوزے گی اور پھر جو ہے نا چوزے خریب تھے جی فردین بھئی کتنے کا پڑھا ہے یار یہ میں پڑھا ہے کوئی 82-83 روپیز کا تو یار ہم لوگوں نے جو ہے نا سو چوزے بھئی سے دن کر لی ہیں تو یار ادھر دیکھیں ماشاءاللہ پورا جو ہے نا ہمارا تھوڑا چوزوں سے پڑھ چکے کتنے ہوگے 98 99 آخری ایک چنگا ہی نا آخری ایک ہی رہ گیا پکڑ لو وہ بلا پکڑو یہ بلا پکڑو یہ سامنے جو بیٹھا یہ بلا ہاں یہ 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 جو جس کے پاس آتا ہے یہ بلا تو یہ ہے اور یہ پورے جو ہے نا ہمارے سو چوزے ہوگے ہوگے پورے سو پیار ماشاءاللہ آج بھی ہم لوگ نے پورے سو کے سو چوزے خریدے ہیں تو یار یہ دیکھیں ایک چوزہ تو یار عبداللہ کہہ رہے کہ ایک چوزہ اور ڈالنا اور وہ بھئی کہہ رہے کہ نہیں کیا ایک اور ڈالنے لگے تھے تو یار ہمارے سو ہی کافی ہیں تو یار سو چوزہ جو ہم لوگ نے خرید لیا یہ لو فردین بھئی یہ پکڑو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ساڑھ ساڑھ آٹھ ساڑھ آٹھ زہار پہ کے جو ہے نا ہم لوگ نے دیسی چوزے خرید دیا آج کتنے گا ہے فردین بھئی تیس ہزار پہ چار مہینے گا بکر تو یار یہ جو بکر ہے نا چار مہینے گا بھئی جان کہہ رہے ہیں اور تیس ہزار روپے گا ماشاءاللہ پیار ہے ویسے تو یار چوزوں کو بائیک پہ رکھ لیا عبداللہ یار ان کو نا دیان سے لے کے جانا تو یار ڈبا میں ملا نہیں ہے تو خیر ابھی جو ہے نا اسی توڑے کے اندر ہی لے کے جانا پڑا اور ابھی جو ہے نا تربوز کھا رہے ہیں اور یار ہمارا نا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ابھی ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہوئے ابھی دو گھنٹے پہلے ہم لوگ آئے ہیں چوزوں کو سب کو دانا پانی ڈالیا ہے اور اب جب آئے نا دو گھنٹے بعد تو یار یہ ہماری دونوں بطخیں جو ہے نا یہ مری پڑی ہیں سمجھ نہیں لگ رہی بلکل یار دو گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے پانی دانا ان کو ڈالیا ہے اور بلکل صحیح تھے کھاپ ہی بھی رہے تھے لیکن یہ نا اب سمجھ نہیں لگ رہی یار یہ دونوں بچارے جانا مرگے عبداللہ یار نکالو ان کو باہر شاید یار ہو سکتا ہے انہوں نے نا کوئی زہریلی چیز کھائی ہو جس کی وجہ سے نا بچارے دونوں ایک سپائے جانا جب بھی ہم کوئی نئی چیز لاتے ہیں نا ہماری پہلے والی کوئی نا کوئی چیز مر جاتی ہے تو یار یہ دیکھیں بچارے کی آنکھیں بھی کھلی ہیں چھوڑ دو اس کو نیچے رکھو یار دوسرا بھی نکالو پیار ہوتا ہے نا ایک مارجے دونوں ہی مار گیا کوئی سمجھ نہیں لگی ان کی اور ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہوا کیا ہوگا ان کو پیار یہ دیکھیں یار بچارے دونوں جوانا ماشاء اللہ اتنے پیارے تھے اور دونوں ہی مار گئے ہیں کیا ہوا ہوگا تمہیں گیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے گرمی کی ویسے مار گیا یار پانی دانا سب کچھ صحیح کھا پی رہے تھے میرا جانتا کھال ہے کچھ نہ کچھ زہریلا گیا جس کی وجہ سے یہ دستی مار گیا یار دسل یہ ہے پانی والا پڑنڈا اس کو پانی میں رہنے کے عادت ہوتی ہے تو یار کیا جو بھی اب سسٹم ہوئے نا سمجھ نہیں لگ رہی بچارے دونوں جوانا یہ مار گئے ہیں چلو یار عبداللہ ان دونوں کو یار اس کے اندر ڈالو اور ان کو نہ دفنا ہو تو یار آج جو ہے نا سارا موڈ خراب ہو گیا اتنے جو ہے نا اچھے موڈ میں ہم لوگ منڈی گئے تھے اور جب آئے نا تو پتہ نہیں یار سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہوگا ہے فیلال سب کبوتروں کو یار ہم لوگوں نے اس کیج میں بند کیا ہوئے کل سارے چوزوں کا نا ہم لوگ یہاں پر ایک کیج بنائیں گے اور اس کے اندر نا چوزوں کو یار شفٹ کر دیں گے کیونکہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے کبوتر تو اس کیج میں رہ لیں گے لیکن چوزوں کے لئے نا یہاں پر رہنا کافی مشکل ہے شاکہ اور عبداللہ والی مرگی کو بھی میں نے باہر نکال دیا اور یار آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے کلی کو کیوں بیچیا ہے تو یار وہ کافی زیادہ عمر کی ہو چکی تھی جس وجہ سے وہ انڈے نہیں دے سکتی تھی فیلال ہم لوگ نے عبداللہ والی مرگی نا اس کے ساتھ چھوڑ دیا اور کلی کو بیچ دیا آجو تو یار ساتھ کو میں نے بے زیادہ پالک کے پتے لینے کے لئے تو یہ پالک کے پتے لیا ہے ابھی سب پرندوں کو پالک کے پتے ڈالتے ہیں چلو آجو 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 یہ لو تو یار ان کو پالک کے پتے میں نے ڈال دیا عبداللہ جو جو مجھو نہیں نکلے باہر جاؤ پالک لاؤ تو یار جو جو مجھو نا گرمی کی وجہ سے یہ بھی اندر ہی رہتے ہیں باہر ہی نہیں آتے رات کو باہر آتے ہیں ابھی وہ اندر بیٹھیں عبداللہ پالک لاتے ہیں تو یار ان کو بھی نہ پالک ڈالتے ہیں یہ دھر لو تو یار یہاں پر نہ ان کو پالک رکھتے ہیں ابھی آجیں گے باہر تو یار وہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ہی آگئے باقی سب کو پتے ڈال دیا تو یار ابھی نہ پالک کے پتے چھوٹے چوزوں کو میں ڈال کے چیک کرتا ہوں یہ بھی کھاتے ہیں آجو 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 یہ لو تو یار یہ بھی میرا خیال ہے شاہد کھائیں گے خیر ان کو بھی بندی کھا دیتے ہیں ہمٹی ڈمٹی کو بھی میں نے پالک کے پتے ڈال دیا اور یار آج ہمٹی ڈمٹی بھی پالک کے پتے کھا رہے ہیں تو خیر یار یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں گے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو یاد سے سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ بائی بائی